تو امیرِ حرم میں فقیرِ اجمد تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سبھی دوست خیریت سے ہوں گے میں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہیومینٹی آج اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے جو خبر پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی غمگین کر دینے والی ہے یوں تو سبھی ممالک میں مسلمانوں کے لیے زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ مسلمانوں کے ساتھ اور مذہب اسلام کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے جس کی ایک وجہ ہم خود مسلمان بھی ہیں میں یہ واقعہ آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں جرمنی کی دو مسجدوں کا ہے لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست دے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ہمارے اس چینل دا ہیومینٹی کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسلامک اپ ڈیٹس آپ کو پہنچتی رہیں جرمنی شہر بریمن میں ایک مسجد واقع ہے جس کا نام رحمان مسجد ہے اس مسجد میں کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور تقریباً پانچ سو قرآن کے نسخوں کو نعوذ باللہ پھاڑ دیا اور پھاڑ کر ان کو فولڈ کر کے فرش پر ڈال دیا اور نہایت ہی نہایت ہی بدتمیزی یہ کی کہ قرآن کے ان پنوں کو پھاڑ کر ان اوراک کو پھاڑ کر ٹوائلیٹ میں ڈال دیا اس کی فوٹو بھی میرے پاس موجود ہے لیکن میں اس کو شیئر نہیں کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر اس طرح کی پوسٹ کہیں دیکھے تو اس کو شیئر نہ کریں اسی طرح ایک اور مسجد میں نامعلوم افراد نے ہی پتھراؤ کیا ہے اور مسجد کی تمام ونڈوز وغیرہ توڑ دی ہیں یہ دونوں واقعے بہت افسوسناک ہیں جرمنی میں اکثر رہنے والوں کی تعداد افغانستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی ہے انہوں نے شوشل میڈیا کے ذریعے ان واقعات پر اپنا افسوس ظاہر کیا ہے اور ہم بھی اس افسوس میں ان کے ساتھ شامل ہیں دراصل یہ ہماری وجہ سے ہی ہے دراصل یہ سب ہمارے عمال کی بدولت ہی ہے لہٰذا ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے عمال ایسے بنا دے کہ اللہ کو پسند آ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پوری امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں لے لیں مسلمانوں کے ساتھ دہشتگردی کا لفظ جوڑنے والوں کی اب آنکھیں بند رہیں گی یہاں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لہٰذا ہم ہی ان واقعات کو پوری دنیا کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اصل دہشتگرد کون ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لہذا لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں اس واقعے سے متعلق کوئی جملہ ضرور لکھیں اور ایک دعایا جملہ بھی ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس واقعے کی خبر سب کو ہو سکے کیونکہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ ان سرہ کی خبریں نہیں پیش کرتا ہم سوشل میڈیا پر ہی خود ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں جزاک اللہ خیر دینی و علمی و اصلاحی بیانات نظم و نات و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دہ ہیمینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ خیر اسلام آرکم و رحمت اللہ و برکاتہ